موسیقی موسیقی مہنگا ہوگا تو اس طرف پیٹرل نہیں مہنگا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو روز مرہ ضروریات کی چیزیں وہ بھی مہنگی ہوں گی اور آگے رمضان بھی شروع ہونے والا ہے تو اس قیمت کا عوام پہ کیا اثر پڑے گا یہ جانتے ہیں آپ کے نام محمد شاید شاید صاحب کیا کہنا آپ کے اس بارے میں کہ جو ہمارے یہ اب سننے میں ہے کہ جو پیٹرل کی جو قیمتیں ان میں اضافہ کیا جا رہے ہیں کہ جو ابھی 99.31 روپے ہے اور 108 روپے تک یہ جانے والی ہے تو کیا کہنا آپ کے اس کے بارے میں سر بات ایسے ہے کہ ہمارے جو کمرانے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کیا کہہ سکتے ہیں خواب کچھ اور دکھاتے ہیں چیزیں حقائق کچھ اور جال رہے ہیں معاملات اب ایسے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں اللہ پاک ان پر رحم کرے بس بقائے کچھ کہہ نہیں سکتے ان کے بارے میں السلام علیکم السلام آپ کا نام محمد ولید اچھا ولید مجھے یہ بتائیں کہ اوگرا نے پیٹرولی مصنوعات میں چودہ روپے اضافے کی جو سمری پیش کی تھی اب ای سی سی نے منظوری دے دی اور تقریباً ایک دو دن میں پیٹرول کی قیمتوں میں نو روپے کا اضافہ ہو جائے گا تو کیا کہنا چاہیں گے اب اس بارے میں میں کہتا ہوں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اضافہ کیونکہ غریب آدمی کو بھی دیکھنا چاہیے جیسٹ امیر آدمی کو نہیں دیکھنا چاہیے غریبوں کا بھی خیال کرنا چاہیے تو اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو اس کے وقت سے ہر چیز مہنگی ہوگی آگے رمضان کا ببرکت مہینہ بھی شروع ہو رہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں گورنمنٹ کو ایسے سٹیپس لینے چاہیے جس کی وقت سے غریب آدمی کا بھی رمضان اچھا گودر سکے اور اس طرح کی وہ نہ کرے جو کہ انہوں نے آنے سے پہلے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بہت دعوے بھی کیے تھے بلکل نہیں کرنی چاہیے میں تو یہی کہتا ہوں پیٹرول اضافہ نہیں کرنا چاہیے پیٹرول کی مہنگائی نہیں کرنی چاہیے ازار صاحب کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں کہ جو مسنوعات ہیں پیٹرولی مسنوعات ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا جانے والا ہے اور یہ کہوں گا کہ عوام کے اوپر ایک اور یہ مہنگائی کا بم گرنے والا ہے تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے بلکل آپ بجا فرما رہے ہیں یہ رہی سے ہی قصر پوری کر دیں گے اور انشاءاللہ جیسے لگتا ہے کہ جلد ہی سارے غریب ختم ہو جائیں گے ملک میں سے لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ پھر ان حکمران کو لانے والی بھی تو ہم لوگ خود ہی ہیں اس پہ نو کمنٹس کیوں اس پہ نو کمنٹس کیوں کیوں کہ زیادی سی بات ہے ان کی جانب سے جو بلز وغیرہ پاس کیا جا رہے ہیں وہ انہی کے طرح کیا جا رہے ہیں جی لیکن آپ نے سوال کیا کہ ان کو لانے والے ہمیں تو میں نے اس پہ گا کے نو کمنٹس کون لانے والا ہے کون نہیں لانے والا تو اللہ ہی جانتا ہے بھائی تو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ کچھ کمی آئے گی یا مزید اس میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا جی یقیناً غریب زیادہ مریں گے انشاءاللہ کنام ارسلان ارسلان مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو پیٹرول کی قیمتوں میں پھر اضافہ کیا جا رہا ہے عوام پہ مہنگائی کا بم گرائے جا رہا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ دیکھیں اونچ نیچ تو لگی رہتی ہے اب ڈیفینیٹلی جو پشلی جو پشلی حکومت تھی انہوں نے جو برڈن ہم پر ڈالا ہے اور جس طرح سے وہ لوگ ٹیکسز اور وہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے لون لی ہے تو دیفینیٹلی اس کو ریکوور تو کرنا ہے اسی طرح سے وہ ریکوور ہوگا اور یہ تھوڑے ہی ٹائم پیریٹ کے لئے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ حکومت جو ابھی ورکنگ میں ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی سوٹ آؤٹ کرے گی تھوڑا سا بھی ہم لوگوں کو خود بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اس چیز کو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں پرائسز اپ انڈ ڈاؤن ہوتی رہی ہیں لیکن کوئی جواب نہیں دیتا تھا لیکن ابھی یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریپلائے کرتی ہے لوگوں کو اور عام عوام کی وہ بات سنتی اور وہ بتاتے بھی ہیں کہ کس وجہ سے جو ہے وہ اس کی جو ہے پیٹرول کی پرائسز اب ہوئی ہیں دیفینیٹلی انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی جو ہے وہ اس کی پرائسز اب ہوئی ہیں اسی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ لیٹر ابھی ایک سو آٹھ پر چلا گیا ہے تو دیفینیٹلی بھی تھوڑا سا ٹائم ہے انشاءاللہ یہ ریکور ہو جائے گا کوئیتنا بڑا ایشو نہیں ہے ایک چیز یہ ہے کہ اس گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بہت زیادہ دعوے کیا تھے کہ ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو غریبوں کے لیے بہت آسانیہ پیدا کر دیں گے ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ کہ رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے اتنی زیادہ اگر پیٹرول صرف مہنگا اور اس کو صرف پیٹرول نہیں جو باقی چیزیں وہ بھی مہنگی ہو رہی ہیں تو ایک غریب آدمی کیسے سربائیو کر پائے گا دیکھیں اب انہوں نے بشک نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے دعوے تو کیے تھے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے جو پانچ سال کا جتنا بھی وہ ٹینئور تھا اس میں انہوں نے جس طرح سے حکومت پہ جو پرائیسز آپ کی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے لونز اور وہ ساری چیزیں کی ہیں تو دیفینیٹلی بھی ٹائم لگے گا چیزوں کو سوٹ آؤٹ ہونے میں یہ نہیں ہے کہ ایک سال میں سب کچھ ابھی تو ایک سال بھی نہیں ہوئی تو تھوڑا سا ہی ٹائم پیریڈ ہوئے تو تھوڑا سا ہمیں خود بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے باقی دیفینیٹلی پرائیسز تھوڑی سی اب ہوئی ہیں تھوڑا سا ہم لوگ کو کوپریٹ کرنا پڑے گا حکومت کے ساتھ کیونکہ عام عوام جب تک کوپریٹ نہیں کرے گی تو پھر آپ حکومت کے ساتھ آپ کیا ان سے وہ کر سکتے ہیں آپ کا نام میرے نام فیصل ہے جی اچھا جی فیصل بھائی جو میرے آپ سے سوال ہے وہی ہے کہ جیسے کہ پھر سے ایک دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور سننے میں بھی آ رہا ہے کہ جو پیٹرولیاں مسنوات ہیں اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی جو پرائیسز کی چل رہی ہے اس سے بڑھ کر ایک سو آٹھ روپے لیٹر تک ہونے والا ہے آپ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے جو ایک اور مہنگائی کا بم گرنے والا عوام کے اوپر جی زائیسی بات ہے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے لوگوں کو بہت سارے مطلبے کے مسائل سے ہیں ان کو ریلیف دینا چاہیے تھا لیکن یہ گورنمنٹ ایک سو آٹھ روپے تک اب لے کے آئے گی پیٹرول تو لوگ مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں مہنگائی کا دور ہے قیمتیں آسمانوں پہ چڑ گئی ہیں ہر ایک چیز بہنگی ہو گیا ہے تو ہمیں تو تبدیلی کا جو نعرہ ہم نے جو لگوایا تھا لگوایا گیا ہے وہ مناسب نہیں لگ رہا تو اتنا اعتبار کی مطلب آپ ٹھیز پہنچایا گیا ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سپا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ عوام کس لحاظ سے مطلب بلکہ وہ اس جو ووٹ جو دیا تھا اس پہ آپ نے ہمیں جو بتایا گیا تھا کہ مہنگائی ختم ہوگی اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا وہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آرہی لیکن کہ وعدہ خلافی کی جا رہی ہے بلکل وعدہ خلافی کی جا رہی ہے اور ہماری توقعات سے ہٹ کے آپ نے یہ سارے فیصلے اب مزید ہمارے پر سر کے اوپر ڈال دی ہیں اب مزید امام پہ مہنگائی کا بم جو ہے وہ گرایا جا رہا ہے تو نہیں سمجھا رہی اس حکومت کی کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو اللہ رحم کرے جی تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا عوام کا یہی کہنا تھا کہ جو گورنمنٹ کا ہمیں مشن لگ رہے ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید غریبوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں غربت نہیں غریبوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لئے یہ مہنگائی کے بم ایک با ایک کر کے گراتے ہی جا رہے ہیں جی بالکل شہریار یہ جو آپ نے بات کی زیادہ تر لوگوں کا تو یہی کہنا تھا کہ حکومت جو غریب عوام ہیں ان کے لئے مشکلات ہی پیدا کرتی جا رہی ہے لیکن وہی پہ کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی ملے جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم لوگ وہ کارٹ رہے ہیں ہماری پچھلی حکومتوں نے بویا تھا تو ہمیں ابھی تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ سیچویشن جیسے ہی بہتر ہوتی جائے گی تو حالات بھی بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے اور ایک غریب آدمی کا سروائیول بھی بہت آسان ہو جائے گا اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا پرگرام پسند آئے لائک کمیٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے گا دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اللہ حافظ